تو ان کا حصہ ان اللہ کانا علا کلی شہید شہیدہ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر نگے باہ ہیں سبحانہ ربی کا رب العزتی اما یصفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین پچھلی دروس کے اندر صورت کی تدا سے لے کے یہاں تک آپ نے مرد و زن کے اخکام بری تفصیل کے ساتھ پڑے ہیں بالخصوص عورتوں کے حقوق اللہ رب العزت نے بری تفصیل کے ساتھ جوانا وہ بیان کیے اس لیے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں بچوں اور کمزور لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی ہوتا تھا بالخصوص وراست کے اندر ان کو حصہ جوانا وہ نہیں دیا جاتا تھا تو اللہ رب العزت نے وراست کے اندر ان کے اخکام جوانا کھول کھول کے بیان کیے ہیں اور ان کے مقرر شدہ حصے جوانا وہ بیان کیے ہیں پھر اس کے بعد نے کہا کہ مسائل جوانا وہ بیان کیے پھر اس کے بعد جوانا اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ تم کسی کا مال نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ اور کسی کو نہ حق قتل بھی نہ کرو اور کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے اپنے آپ کو جوانا بچاتے رکھو اب وراست کے اخکام جو بیان ہوئے ہیں اس کے اندر انسان غور کرے تو مردوں کو ایک لحاظ سے فضیلت عطا کی گئی ہے مذکر کا ایک جو خصہ ہے وہ دو لرکیوں کے برابر ہے اس لحاظ سے مذکر کو اللہ رب العزت نے فوقیت جوانا وہ بخشی ہے اسی طرح اور بھی دیگر امور ہیں اعمال ہیں افعال ہیں انسان غور کرے تو اس کے اندر جوانا مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت ہے مثال کے طور پر عورتوں کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے مردوں کے اوپر جہاد جوانا فرض ہے اسی طرح مردوں کی شہادت عورتوں کی شہادت سے عالی ہے دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے تو اس لحاظ سے بھی عورتوں کا درجہ کم ہے اور مردوں کا درجہ جوانا کا زیادہ ہے چنانچہ اسی پناہ پر حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ یہ جو مرد ہیں یہ تو جہاد کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں اور جہاد کے اندر شریک ہونا کوئی عام سی بات ہے اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دیا ان لوگوں کے اوپر جو اپنے گروہ بھی اندر بیٹھتے ہیں یعنی گروہ میں بیٹھنے والے مردوں کے مقابلے میں ان مردوں کو فضیلت ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مدان جہاد میں اترتے ہیں تو عورتوں کے اوپر تو بطری کے اولاہ ان کو فضیلت جو حاصل ہوگی تو امی صلی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ مرد تو جہاد کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں اور جہاد کے اندر شریک ہو کر یہ عجر و ثواب کا وفر حصہ جو آنا کماتے ہیں ہم مورتے ہیں ہمارے اوپر جہاد فرض نہیں ہم جہاد کے لیے مدان جہاد میں نہیں جا سکتے تو اس عجر اور ثواب سے بھی محروم ہے اسی طرح مردوں کو ڈبل حصہ ہے اور تو کے مقابلے میں وراست کے اندر تو یہ تمنہ دل کے اندر ہوئی کاش کہ ہم بھی مرد ہوتے اور مدان جہاد میں شریک ہوتے وفر حصہ جو نہ عجر و ثواب کا ہم کماتے اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے سوال کیا یا رسول اللہ مردوں کو مراس میں دونہ حصہ ملتا ہے عورتوں کی شہادت بھی مردوں کے مقابلے میں نصف ہے تو کیا دیگر عبادات اور آمال کے اندر بھی ان کو ہم سے عجر اور ثواب زیادہ ملے گا تو اس موقع کے اوپر یہ آیت مقدسہ جو نبو نازل ہوئی فرمایا وَلَا تَتَمَنَّو مَا فَضَّلُ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْثِ اس بات کی تمنہ اور خواہش مت پالو اس کی تمنہ نہ کرو دل کے اندر خیال بھی نہ لے گیا ہو خواہش بھی جو نبو مت پالو جس چیز کے ساتھ اللہ نے کسی کو فضیلت دے دی ہے تم دل میں یہ خواہش کرو کہ ہمیں بھی یہ چیز ملنی چاہیے اب عورتیں یہ خواہش پالیں کہ ہم جو نبو کاش مرد ہوتے تو ہمیں بھی عجر اور ثواب جو نبو زیادہ ملتا اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں کس کو کس جنس سے پیدا کرنا ہے اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں کس کو کتنا دین ہے تو اس کو دنیاوی عمور کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں یہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بعض دفعہ ہمارے دنوں کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے فلاں بندے کو بڑا مال دیا ہوئے مجھے کیوں نہیں دیا فلاں بندہ بڑا خوبصورت ہے میں خوبصورت کیوں نہیں فلاں بندہ جو آنا وہ آلی نصب ہے کاش میرا بھی نصب آلی ہوتا فلاں اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہے کاش میں بھی اونچے خاندان سے ہوتا تو میری دنیا کے اندر جو نباوہ ہوتی عزت ہوتی فلاں بندے کا گھر بڑا ہمدہ ہے خوبصورت ہے میرے پاس ایسا ہمدہ اور خوبصورت گھر کیوں نہیں ہے اللہ نے مجھے کیوں نہیں دیا اللہ کہتے ہیں لا تتمنہو ایسی تمنہ بھی دل کے اندر نہ لے کے آؤ کہ جس کے ذریعے اللہ نے ایک انسان کو دوسرے کے اوپر فضیلت بخشی ہے اللہ نے جو آپ کے حق میں بہتر سمجھانا وہ آپ کو دے دیا آپ کے حق میں جو چیز خیر والی تھی اللہ نے آپ کو عطا کیا عورت کا عورت ہونے میں خیر تھا اللہ نے اس کو عورت بنایا میرے لیے خیر اس بات میں ٹھیک ہے میں مرد بنتا اللہ نے مجھے مرد بنایا اللہ کی رضا کے اوپر جو انہ وہ راضی رہنا چاہیے نہ کہ جو انہ یہ شکوا اور نہ کہ یہ تمنہ اور خواہش دل کے اندر ہو کہ میں جو انہا ایسا کیوں نہیں یہ چیزیں فتنے کے اندر مبتلا کرنے والی ہوتی ہیں جس چیز کے اوپر آپ کو اللہ نے رکھا ہوا ہے جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے جو خصوصیت اللہ نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے اس کے اوپر شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے مرد بنا کے عورت کے اوپر فوقیت بخشی اور عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ جو چیز اللہ نے اس کو عطا کیا اسی کے اوپر سابر بنتے رہے ممکن ہے اللہ اس کو مرد بنا دیتے تو جو مردوں کی ذمہ داریاں تھی جب اس کے اوپر آئیت ہوتی تو وہ ان کو پورا نہ کر سکتی اب جو آنا وہ گناہ کے اندر مفتلا ہو جاتی اسی طرح ایک انسان خوبصورت ہے تو خوبصورت انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو خوبصورتی عطا کیا اگر کوئی انسان کم خوبصورت ہے بدصورت ہے تو اس کو چاہیے جو چیز اللہ نے اس کو عطا کیا اسی کے اوپر سابر بن کے رہے ممکن ہے اللہ اس کو حسن عطا کرتے تو یہ جو آنا فتنے کے اندر مفتلا ہو جاتا اللہ نے ہمارے حق میں جتنا مال بہتر سمجھے ہم کو دیا ہے اگر ہمیں بہت زیادہ مال دیا جاتا ممکن ہے ہم فتنے کے اندر مفتلا ہو جاتے اللہ نے ہمیں صحیح دیا ہے کبھی کبھی بیماری بھی آ جاتی ہے یہ بیماری کا آنا اللہ کی رحمت ہے اگر بالکل ہی بیماری نہ آئے تو یہ بھی جو نہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی تو اللہ نے اگر بیماری دیا ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت بن کے آئی ہے گناہوں کا کفارے کا سبب جو انا بن جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر جو انا ادا کرنا چاہیے اسی طرح اگر کوئی انسان آلی نصب ہے آلی خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اس کا کوئی کمال نہیں اس کو شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر کوئی انسان گٹیا خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اس کو یہ تمنہ اور خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ میں کون سے ایسا طریقہ اختیار کروں کہ میں انچے خاندان کا بن جاؤں اب یہ تو کوئی اکل مندی نہیں ہے کہ چار پیسے آگئے ہیں جی اللہ نے دولت دے دیا جی پہلے مراسی تھا اب سید بن گیا جی اپنے نام کے ساتھ اس نے سید لکھوا دیا یہ کوئی اکل مندی ہے بہرحالہ ارض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے ایک جو نمتیں تمہیں دیکھتے تم کو ایک دوسری کی اوپر فضیلت جو انہ وہ بخشی ہے ایسی نمتوں کی تمنہ نہ کیا کرو لہٰذا اور تم کو بھی چاہیے کہ یہ تمنہ نہ کریں کہ کاش ہم مرد ہوتی اسی طرح بعض کا دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوتے اور اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے میں سمجھتا ہوں یہ خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے یہ تمنہ نہیں کرنی چاہیے یہ خواہش تو درست ہے کہ انسان جو انہ آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے لیکن یہ خواہش کرنا کہ میں نبی کے زمانے میں ہوتا اللہ نے ہمارے لئے حکمت اس بات کے اندر دکھی ہے اس بات کے اندر سمجھی ہے کہ ہمیں اس وقت جو آنا آنا چاہیے اس زمانے کے اندر آنا چاہیے بس اللہ کا شکر ہے ممکن ہے ہم اس زمانے کی سختیوں کو برداشت نہ کر سکتے جیسے سختیاں جیسے شدائت جیسے مسائب جیسے پرشانیاں صحابہ اکرام نے برداشت دی ہم میں کہاں وہ تاتت تھے اگر ہم وہ سختیاں برداشت نہ کر دیتے اور اللہ یعظو باللہ کفر کے اوپر مرتے تو اس سے تو بہتر ہے کہ ہم آج کے زمانے کے اندر ہیں باقی رہ گئے یہ خواہش کہ میں اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو یہ خواہش تو انسان اللہ رب العزت مومن کی پوری کر دیں گے جس وقت کل قیامت کا دن ہوگا اگر دنیا کے اندر انسان نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے تو کل قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ کے نبی کا قرب بھی ہوگا اور دیدار بھی ہو وہ تو خواہش پوری ہو جائے گی لہذا یہ تمنہ کرنا یہ کوئی درست نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے لا تاتا من نو ایسی تمنہیں مد کیا کرو جس سے اللہ نے تم کو ایک دوسری کے اوپر فضیلت دی ہے اللہ نے جو چیز تمہارے حق میں بہتر سمجھئے بس وہ تم کو عطا کر دی ہاں قرآن پاک میں یہ آتا ہے فستا بکل خیرات نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو نیکی کے امور کے اندر دور لگاؤ یہ دور لگانی جو ہے وہ جائد ہے تو یاد رکھئے فضائل دو طرح کے ہوتی ہے کچھ فضیلتی اختیاری ہوتی ہیں اور کچھ غیر اختیاری ہوتی ہیں یہ جتنی باتیں میں نے اب کیا نہیں انسان کے اختیار کے اندر نہیں ہے کہ میں امیر ہو جاؤں اللہ نے جتنی دولت میری قسمت میں لکھی ہے بس اتنی ملنی ہے اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے میں خوبصورت ہو جاؤں اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے جتنی خوبصورتی اللہ نے مجھے دینی تھی وہ دے دیئے میں جو نہ بڑا بن جاؤں میرے پاس انچے مکان ہو جائیں انچی گاریاں جو نہ وہ ہو جائیں ان چیزوں کی میند کے اندر اگر میں لگوں گا سوائے اغزانج اور غم کے اور حسرت کے سواب مجھے کچھ بھی نہیں ملے یہ کوششی بکار لہذا یہ کوششی جو نہ وہ نہیں کرنی چاہیے یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں غیر اختیاری چیز کی تمنہ نہیں کرنی چاہیے اس کے مقابلے کے اندر جو قرآن نے کہا فستہ بکل خیرات نیکی کے امور کے اندر ایک دوسری سے بڑھنے کی کوشش کرو وہ کیا ہے جی میں میند کر کے حافظ بن سکتا ہوں میں میند بن کے کاری بن سکتا ہوں میں میند اور مشکت کو برداشت کر کے مفتی بن سکتا ہوں میں میند کر کے نمازی بن سکتا ہوں میں محنت کر کے جو انا حاجی بن سکتا ہوں میں محنت کر کے نیک اور متعقی بن سکتا ہوں ان چیزوں کے اندر مجھے ایک دوسری سے آگے بڑھنے کی جو انا وہ ضرورت ہے اور حکم ہے جن چیزوں کے اندر مجھے آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی طرح میری توجہ ہی نہیں ہے جس کے اندر میرا اختیار ہے جو کام کرنے کا مجھے حکم ہے جو میں نمازی بنوں نیک کاموں کے اندر ایک دوسری سے آگے بڑھوں ادھر میں توجہ نہیں کرتا اور جس چیز کے اندر جو انہا مجھے غیر اختیاری طور پر رکھا گیا ہے میرا اختیار ہی نہیں چلتا ان چیزوں کے پیچھے لگا ہوں آپ دیکھیں لوگ جو انہا دور لگائی ہوئی ہے میں دولت ماندے بان جاؤ جی دور لگائی ہوئی ہے جی میرے پاس اتنے مقام ہو جائے کچھ لوگ اس دور میں ہمیں خوبصورت بان جاؤ جی صبح و شام جو انہا شیشے کے آگے کھڑے ہوگے کنگا پکڑا ہوئے بس ہر وقت شیشے کے سامنے ہی کرے رات کو سونے سے پہنے لیں انہوں نے یہ کریم لگانی ہے صبح اٹھنے کے بعد انہوں نے یہ کریم لگانی ہے فلان شیمپو استعمال کرنا ہے فلان صاحبوں نے استعمال کرنا ہے فلان کریم جو نا فلان وقت جو نا وہ لگانی ہے جتنا خسن اللہ نے دے دیا خسن جو ہوتا ہے نا خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ ان چیزوں کی محتاج ہی نہیں ہوتی وہ میک اپ کی محتاج نہیں ہوتی ہے آج کل عجیب پہلے سنتے تھے عورتیں میک اپ کیا کرتے ہیں اب مرد بھی میک اپ کیا کرتے ہیں مردوں کا بیوٹی پالر جو آنا وہ الگ طور پر ہے جو وہ دولہ بننے کے لئے بیوٹی پالر کے اوپر جا رہے ہیں اس سے وہ خوبصورت ہو جاتے ہیں ایک دفعہ مود ہوتے ہیں وہ ہزاروں کا میک اپ جو آنا وہ گندی نالی میں چلا جاتے ہیں اللہ نے جن چیزوں کو جن چیزوں کے اندر آپ کو اختیار نہیں دیا لا تتمنہ اس کی تمنہ بھی مت کھو اس کی قائش بھی دل کے اندر مت کھو ہاں نیک بنو اسی کا آگلے جملے کے اندر فرمایا لِلْرِ جَالِ نَصِيبٌ مِّمْ مَقْتَسَبُوا وَلِنِّسَائِ نَصِيبٌ مِّمْ مَقْتَسَبْنَا اگر تم نیکی کے کام کرو گے اس میں مرد اور عورتیں برابر ہیں کوئی مرد نیکی کا کام کرے گا جو وہ نیکی کا کام کرے گا اس کے وہ حصہ جو آخرت میں اس کو دیا جائے گا عجر اور ثواب اس کو دیا جائے گا وَلِنِّسَائِ نَصِيبٌ مِّمْ مَقْتَسَبْنَا اور اگر کوئی عورت جو لگی ہوئی ہے تو اس کو وہ حصہ جو انہا اس کو دیا جائے گا اس کو اس کا عجر اور ثواب دیا جائے گا اللہ اس چیز کے اندر اخلاص کو دیکھتے ہیں مرد اور عورت کو نہیں دیکھتے تو عورتیں بھی اس میں مردوں سے فوقیت لے سکتی ہیں خضور نہیں کہ اس چیز کے اندر تقوی کے اندر جو مرد کے ساتھ ہی خاص ہے کچھ چیزوں کے اندر خصوصیت مردوں کو دی ہے اللہ نے دنیا کے اندر لیکن تقوی ایک ایسی چیز ہے دینداری ایک ایسی چیز ہے عبادت ایک ایسی چیز ہے ان چیزوں کے اندر جو متعقی ہوگا وہ اللہ کے ہاں درجے والا ہو اس کا درجہ اللہ کے ہاں ہنچا ہوگا ہاں وہ مرد ہے ہاں وہ عورت تو اسی جملے کے اندر اسی بات کو جو آنا ذکر کیا گیا ہے لِرْنِ جَالِ نَصِيبُم مِن مَقْتَصَبُوا وَلِنِّ سَائِ نَصِيبُم مِن مَقْتَصَبُوا لہذا جن چیزوں کے اندر تمہیں غیر اختیاری چھوڑا گیا اس کے اندر تم یوں نہ کرو کہ ہم نے مردوں کے مقابلے میں ہی آنا ہے جی مردوں کے شانہ بشانہ جو آنا وہ چلنا ہے جو کام مرد کریں گے ہم بھی وہی کام جو آنا وہ کریں گی نا یہ درست نہیں ہے آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے ہم نے مردوں کے شانہ بشانہ آنا ہے آپ دیکھیں کاروبار کے اندر کارخانوں کے اندر فیکٹریوں کے اندر ہستالوں کے اندر تمام محقبوں کے اندر عورتیں جناب آئی ہوں گے وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے ہیں نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نقصان سے دو چار ہوں جس وقت عورت اور مرد دونوں برابر کی کرسی کے اوپر آئیں اختلاط ہوا باتچیت ہوئی جناع عام ہوا برائی عام ہوئی بے خیائی جو آنا وہ عام یہ دینی نقصان ہوا اور مالی نقصان بھی ہے کبھی آپ گوھر گئیں مالی نقصان بھی ہے اللہ نے بنت حوہ کے ساتھ کچھ اوارزات ایسے لگائے ہوئے ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں اس نے حاملہ بھی ہونا ہے اس نے حیض کے ایام بھی گزارنے ہیں اس نے نفاس کے ایام بھی گزارنے ہیں ان ایام کے اندر تو اللہ رب العزت نے عورت کی عبادت جو نہ معاف کر دی ہے اب یہ ان ایام کے اندر دفتر میں کیسے آئے گی جب دفتر میں نہیں آئے گی چھٹیاں گھرے گی تو مالی نقصان ہوا گا نہیں تنہا تو وہ پوری وصول کر رہی ہے تمہارے دین کا بھی نقصان ہے تمہارے مال کا بھی نقصان ہے تمہارے کاروبار کا بھی نقصان ہے تمہاری معیشت کا بھی نقصان ہے اس لئے اللہ نے عورت کوئی سیل کا مقلب بھی نہیں بنایا عورت گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرے گھر کے اندر ٹکے رہے ہاں گھر کے اندر رہ کے ان چیزوں کے اوپر عمل کرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد دن کے اندر پانچ وقت کی نماز کو قائم کرتی ہے رمضان کے روزے کے رکھتی ہے بیت اللہ کا حج جو انہ کرتی ہے اور اپنے خامد کی عفت کو مخفوض بناتی ہے اس کی عزت اور عظمت کو مخفوض کرتی ہے اس کی عزت اور عظمت میں خیانت نہیں کرتی اور اس کی تابدار بن کے رہتی ہے نافرمانی نہیں کرتی میں محمد اس کو زمانت دیتا ہوں جنت کے جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہے ساڑھے دروازے اس کے لئے کھلے تھوڑا سا عزاد ہے اس عورت کے لئے اللہ نے اس کو گھر کی ذمہ داری دی ہے اس نے بال بچوں کی اس نے بچے جننے ہیں اس نے جو نہ بچوں بھی پرورش کرنی ہے اس نے جو نہ بچوں کو زنبالنا ہے اس نے خاوند کی خدمت کرنی ہے خاوند کے کپرے دونے ہیں اسری کرنے ہیں کھانا پکنے ہیں یہ ذمہ داری اس کی باہر کے کام کی اس کی ذمہ داری نہیں ہے نان نفکے کی ذمہ داری سے اس کو بریو ذمہ رکھا ہے یہ خانون کی ذمہ داری ہے اس نے باہر کے کام کرنے ہیں عورت کی ذمہ داری ہے اس نے اندر کے کام کرنے ہیں جس وقت عورت بھی باہر کے کاموں میں آئے گی مرد بھی باہر کے کاموں کے آئے گی تو اولاد تو بگری تھی اولاد کی تربیہ تو اس نہیں ہوگی اس کی پرورش صحیح نہیں ہوگی اس کو ماں باپ کی جس طرح محبت ملنی چاہیے تھی وہ میں محبت نہیں ملے گی نقصان کہاں سے ہوایا عورت کے باہر نکلنے سے کتنے نقصانات ہیں علماء نے اس کے اوپر مستقل کتابیں جو انہوں لکھی ہیں بہرحال یہی بات جو انہوں کی جاری ہے لا تتمنہ اس جیز کی تمنہ بھی نہ کرو کاش ہم مرد ہوتی مرد ہوتے تو ہم جو انہیں یہ فضیلت پا لیتے اللہ نے تمہاری خیر اسی بات کے اندر رکھی تمہیں عورت بنائے وَسَعَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو اللہ فضل والا ہے وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَا وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَزِيمِ وہ اپنے فضل کو جس کے ساتھ خاص کر دیتا ہے وہ فضل والا ہے وہ اخلاص کو دیکھتا ہے اس کے فضل کی مثال تو دیکھو تم ایک نیکی کرتے ہو اللہ اپنے فضل سے دس گناہ برہا کے عجر اور ثواب دیتے ہیں بساوقات سو گناہ برہا دیتے ہیں بساوقات سات سو گناہ برہا دیتے ہیں اور بساوقات اخلاص جتنا زیادہ ہو اللہ عجر بھی بغیر حساب کتاب کے دیتے ہیں اس سے اس کا فضل طلب کیا کر اور روایات کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اللہ سے اس کا فضل مانگتا ہے اللہ کو یہ بات بڑی محبوب ہے اور جو انسان جو انہاں اللہ سے فضل مانگتا ہے مانگنے والا انسان اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور جو انسان نہیں مانگتا اللہ اس سے نراض ہوتے ہیں اس لئے اللہ رب العزت کی محبوب چیز کہ اے اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے اب اس کے اندرزق بھی آگیا صحت بھی آگئی طاقت بھی آگئی دولت بھی آگئی جو چیز اللہ فضل سمجھتے ہیں اللہ وہ ہمیں عطا کرتے ہیں جو چیز ہمارے لئے فضل نہیں خیر والی نہیں ہمیں بھی اس کی ضورت نہیں ہے اس چیز کو ذہن کے اندر رکھ کے اپنے اللہ سے دعا کیا کریں اے اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دیں تیرا علم تام ہے تو ہر چیز کو جاننے والا ہے تجھے پتہ ہے کہ ہمارے لئے کونسی چیز خیر والی ہے فضل والی ہے بس تو اپنے علم کے مطابق ہمیں اپنے فضل سے نواز دیں ہمارا علم جو ہمیں وہ تام نہیں ہے ناکس ہے ہمیں نہیں پتا ہم بساوقات سمجھتے ہیں دولت میں ہمارے لئے خیر ہے حالانکہ اس میں ہمارے لئے شر ہوتا ہے ہم بساوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لئے مفید ہے حالانکہ وہ غیر مفید ہوتی ہے بساوقات سمجھتے ہیں کہ یہ کاروبار ہمیں نقصان اٹھانا پر جاتے ہیں یہ تیرا علم ہے کہ کونسی چیز ہمارے لئے مفید ہے کونسی چیز غیر مفید ہے کونسی نفع والی ہے کونسی نقصان والی ہے کونسی فائدے والی ہے اس کے اندر فائدہ نہیں یہ تیرا علم تو اپنے علم کے مطابق ہمیں فضل سے نواز دیں اللہ سے اس کا فضل جو نواز مانگا گئے وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ زمانہ جہلیت کے اندر ایک یہ بھی دستور تھا دو شخص آپس میں دوست بند گئے ہیں جی ایک نے دوسرے کے ساتھ دوستی کو قائم کر دیا جی پھر ان کے ساتھ موالات جو نواز ہو گئی ہے اس کو اردو میں بھائی بند بھی کہتے ہیں موالات جب قائم ہو گئی ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی وراست اس کو دی جائے گی اس کے مرنے کے بعد اس کی وراست اس کو دی جائے گی جیسے محاجرین اور انصار کے درمیان حجرت مدینہ کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کو قائم کیا وہ جو مواخات قائم تھی اس کے اندر وہ زمانہ جہلیت کا جو یہ دستور تھا وہ ابھی تک رائے تھا کہ اگر محاجر مار گیا تو اس کو اس کی وراست میں بھی خصہ دیا جائے گا اور اس کو اس کی وراست کے اندر جو انہا حصے دار بنایا جائے گا اسی طرح ولا کی ایک صورت یہ بھی تھی اگر کوئی بندہ کفرستان سے نکل کے اپنے علاقے کو چھوڑ چھار کے اپنے کافر بائیوں کو چھوڑ چھار کے مسلمانوں کے علاقے کے اندر آ کے کسی مسلمان کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور اس کے ساتھ بائی چارے کو جو انہا وہ قائم کر لیا اور اس کے ساتھ اخوت کو قائم کر لیا اب یہ انہوں نے آپس میں قسم اٹھا کے وعدہ وعدہ جو انہا کر لیا کہ اگر میں مار گیا تو میرے مرنے کے بعد میرا مال کا وارث تو ہوگا وہ مار گیا تو اس کا وارث جو انہا یہ ہوگا اپنے اسلام کے اندر یہ اخوت جو تھی یہ قائم تھی پھر بعد کے اندر اللہ رب العزت نے جس وقت وراست کے اخکام کو تفصیل کے ساتھ مواقعات اور بائی چارے والا جو معاملہ تھا اس قانون کو منسوخ کر دیا وَعُلُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي قِتَابِ اللَّهِ اللہ کی کتاب کے اندر تم ایک دوسرے کے حق میں زویل ارحام جو انہا وہ زیادہ حق رکھتے ہیں اب اس آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اب مواقعات والی صورت جو انہا وہ نہیں ہوگی ہاں ایک صورت ایسی ہے جس میں مواقعات آج بھی جو انہا وہ قائم ہو سکتی ہے سمجھیں اگر کوئی بندہ ایسا ہے فوت ہونے والا اس کے لئے ایک بندے کے ساتھ مواقعات قائم ہو گئی ہے بائی چارہ بن گیا ہے اور اس بندے کے زویل فروض میں سے کوئی رشتے دار نہیں زویل فروض ان رشتے داروں کو کہتے ہیں جن کے فرائض جن کے حصے شریعت نے بیان کی ہے مثلا بیٹی کا اتنا حصہ ہے بیٹے کا اتنا حصہ ہے ماں کا اتنا حصہ ہے باپ کا اتنا حصہ ہے بائی کا اتنا حصہ ہے جن جن کے حصے قرآن نے بیان کر دی وہ زویل فروض میں سے ہیں سب سے پہلا حق جو ہے وہ زویل فروض کو دیا جاتا ہے اگر زویل فروض میں سے کوئی نہیں تو پھر اسبات کو دیا جاتا ہے اسبات ان قریبی رشتے داروں کو کہا جاتا ہے زویل فروض جن کے نہیں ہیں اور وہ قریبی رشتے دار جو ماں باقیہ ترکے کے مالک بن جاتے ہیں مثلا ایک بندہ ایسا ہے اس کے ماں باپ بھی نہیں بین بائی بھی نہیں ہے بیٹی بھی نہیں ہے اس کا ترقہ کہاں جائے گا تو اگر اس کا چچا ہے یہ چچا کے بیٹی ہے اب شریعت نے چچے کا حصہ بھی نہیں بیان کیا اور چچے کے بیٹے کا حصہ بھی نہیں کیا لیکن چونکہ یہ قریبی رشتہ دار ہے وہ مال کے وارس بن جائے ان کو کہتے ہیں اسبات اب اگر اسبات بھی نہ ہوں تو تیسری صورت زویل ارحام کیلہ ہوتی ہے وہ رشتہ دار جن کے جو ہیں تو قریبی جیسے مامو ہے جی اب شریعت نے اس کا حصہ بیان نہیں کیا جی تو ایسے رشتے دار جو ہیں وہ زویل ارحام کے اندر جو آنا وہ آتے ہیں ان کے حصے تو شریعت نے بیان نہیں کیا اب تیسرے نمبر پر ان کا درجہ جو آنا آگے اب دیکھو سمجھو ایک بندہ فوت ہونے والا ہے اس کی کسی کے ساتھ مواقعات قائم ہو گیا ہے اس کے رشتے داروں میں زویل فروض بھی نہیں ہے اسبات بھی نہیں ہے اور زویل ارحام بھی نہیں ہے تو ایسے صورت میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے مال کا جو وارث ہوگا وہ جس کے ساتھ مواقعات قائم ہوئی ہے وہ اس کا وارث بن جائے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے بندے کے ترقے کو مال غنیمت کے اندر جمع کر دیا جائے مواقعات والی صورت ان کے نزدیک بلکل منسوخ جو انبو ہو چکی اب اس چھوٹی سی تمہید کو ذہن کے اندر رکھیں اس آیت کو سمجھیں وَلِقُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنا رہی موالیہ یہ موالی کی جمعہ کی اور موالیہ جو ہے موالیہ یہ مولا کی جمعہ اور مولا کا جو لفظ ہے نا یہ بہت سارے معنی کے اندر آتا ہے اس کا ایک معنیہ ہوتا ہے دوست ایک معنیہ ہوتا ہے رفیق یار بیلی آقا غلام قریبی رشتہ دار چچا زاد بھائی بہت سوڑی اس کے معنیہ لوگت والوں نے اٹھارہ سے زائد معنیہ اس کے جو آنا وہ لکھی ہیں مولا کے معنیہ لیکن یہاں پہ اس کا معنیہ وہ آدمی جو وارث بانے رہے وہ معنیہ ہے وَلِقُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَا اور ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دیا ہے وارث مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَاللَّا قِرَابُونَ جو والدین چھوڑ جائیں اور قرابت والے چھوڑ جائیں تو ان کے وارث شریعت نے مقرر کر دی ہے وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ یہ موالات والی صورت آگئی اور وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے قسمیں دے کے پختہ وعدہ کر لیا ہوا ہے تو وہ جو ان کا بھی حصہ شریعت نے ابتدائی اسلام کے اندر چھتا حصہ ان کا مقرر کیا گیا تھا لیکن مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے وَالِكُلِّن جَالْنَا مَوَالِيَا کے جملے نے اس وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ کو منسوخ کر دیا وَالُلُلْ اَرْحَامِ بَعْدُكُمْ مَوْلَا بِبَادٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اس آیت نے اس جملے کو منسوخ کر دیا اب موالات قائم نہیں ہوگی اب جو موالی کو کوئی حصہ جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا لیکن جو مانا میں نے بیان کیا ہے اس میں آپ کو منسوخ ماننے کی ضورت ہی نہیں ہے اگر زویل ارحام نہ ہو اگر زویل فروض نہ ہو اسبات نہ ہو اور زویل ارحام نہ ہو تو پھر اس کے بعد جو موالات کو دے دیا جائے گا اب وہ اپنی جگہ پیٹھا گیا ہے یہ حکم اپنی جگہ پیٹھا گیا منسوخ ماننے کی ضورت ہی نہیں اور بعض مفسرین نے یہ کہا جی کہ منسوخ ماننے کی ضورت نہیں اس میں تائید اور مدد اور نصرت کا جو وعدہ کیا گیا ہے واللہ دین آقادت ایمانکم اس تائید اور مدد کو جو انہ تم بجا لاؤ اور جو وسیعت تم نے کی تھی مبادیوں کے بارے میں اس وسیعت کو پورا کرنے کی بات جو انہ وہ کی جاری ہے اس صورت میں بھی منسوخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بعد مفسرین نے یہ معنی بھی بیان کیا ہے واللہ دین آقادت ایمانکم سے مراد میاں بیوی ہیں میاں بیوی جب اقدے نکاح کے اندر آتے ہیں تو انہوں نے آپس میں جو وعدہ کیا ہوئے لہذا یہ آپس میں جو وعدہ انہوں نے پورا کیا ہوئے اس کو پورا کریں بارال آج کے سب دور کے اندر اس کو منسوخ ماننے کی بھی ضرورت نہیں ہے علماء نے ایسی تعویل بیان کر دیا ہے کہ منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں فاتوہم نصیبہم جس کا شریعت نے جو حصہ مقرر کیا ہے ان کو ان کے حصے جو انہ وہ دو کسی کا حق نہ مارو جو شریعت نے حصہ مقرر کیا اس سے کم بھی نہ کرو زیادہ بھی نہ دو جو شریعت کا مقرر کردہ حصہ وہ اس کو ادا کرو بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر نگے باہ ہیں اگر تم کسی کا حق مارو گے اللہ تمہارے اس عمل کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اگر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو گے تو تمہارا یہ عمل بھی اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے